یہ دیکھیں یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے اور یہ ہی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اسلام علیکم ویلکم تو فارینہ کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ گجریلے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے اور جو میں ڈرائی فروٹ میں کشمش بادام لیا ہے اور میں نے آدھا کپ چاول لیا ہے ان کو میں نے اچھی تنا کرش کر لیا تھا اور آدھا کلو میں نے کاجریں لیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے جس میں میں نے الائچیاں جو ہیں وہ کرش کر کے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں آدھا کپ چاول لیا ہے اس میں سے میں نے پانی نکال دیا تھا اور ان کو میں نے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح میں نے ان کو کرش کر لینا ہے ملکل یہ چورا ہو جائیں گے اب میں اس کو مکس کر دوں گی اور ساتھ ہی میں جو میں نے گاجریں لیتھی ان کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اب یہ کاجریں جو ہیں ان کو پہلے ان کے اپنے ہی پانی میں میں نے گلانا ہے جاریکٹر اس کو میں دودھ میں ڈال دوں گی تو یہ ٹھیک طریقے سے نہیں گل پاتی اس لیے ہم پہلے ان کو پانی میں گلائیں گے تھوڑا سا پانی بھی میں ڈال دوں گی پہلے اس میں پانچ منٹ کے لیے میں نے ان کو اچھے طریقے سے پہلے گلانا ہے یہ دیکھیں میں تقریباً ہاف کپ پہ ہوئے پانی ڈال دیا ہے اس میں اب یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں گی اب میں اس میں دودھ ڈالوں گی دو لیٹر میں نے دودھ لیا تھا یہ دودھ ڈالنے کے بعد اب میں فلیم جو ہے میڈیم سلو کر دوں گی کیونکہ میں نے پہلے ہائی رکھی ہو تھی اب جو ہے ککنگ سٹارٹ ہوگی ہماری کھیر کی آپ نے وقفے وقفے سے اس کو چلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا اس کو کک ہونے میں یہ دیکھیں آپ نے چینی جو ہے وہ لاسٹ میں ڈالنی ہے اگر پہلے ڈالیں گے تو یہ جو ہے وہ جل جاتی ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا سا میش کر لوں گی اب میں اس میں ہاف ٹرائ فٹ ڈال لوں گی اور آدھے جو ہے وہ آدمے میں گارنیشن کے لیے رکھ لوں گی یہ دیکھیں اب بابل آنے لگ پڑے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تقریباً یہ گاڑی ہو رہی ہے اب اس پوائنٹ پہ چینی ایڈ کر دوں گی میں ایک کپ چینی لی ہے میں نے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے چینی کا تقریباً پانچ دیس منٹ ہم نے اور کک کرنا ہے اس کو اور آپ چاہیں تو اس کو گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور بعض تھنڈی بھی کھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے یہ ڈش آٹ کر دی ہے اور اوپر سے جو میں نے ڈرائی فروٹس دے اس کی گارنیشنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو اب ڈال کے دکھاتی ہوں یہ اتنی گاڑی ہونی چاہیے اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں بیدیو پسند آئے